اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں رانہ عبرار خالد قومی اسمبلی نے مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر عرب روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے جیسا کہ پہلے سے توقع کی جا رہی تھی وفاقی حکومت نے بجٹ تجاویز خاص طور پر جو ٹیکس تجاویز تھی ان میں ترمیمیں بھی کی ہیں ان میں ردو بدل بھی کیا ہے جس کے لیے خاص طور پر عوام اور کاروباری طبقے کے ایک پریشر بھی تھا ایک تحافظات تھے ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے حکومت نے یہ ایک ایسان ا اکدام اٹھایا ہے حالکہ وفاقی حکومت نائی تین سالہ کردہ پروگرام کے لیے آئی ایم ایپ سے رجوع کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود بجٹ اکدامات میں ترامیم ایک احسن اکدام ہے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے جو بجٹ اہداف ہیں یہ کیس طریقے سے حاصل ہو پائیں گے اور خاص طور پر تین شریعہ چھے فیصد شرعہ نمو کے حصول کے لیے ایندہ بھالی سال کے دوران کون سا شعبہ گروت کا حب بنے گا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیکس جاویز میں ردو بدل اور بجٹ اکدامات میں ترامیم کے ملکی معیشت پر مصبت اثرات کے ساتھ تک ہو پائیں گے اس کا بھی جائزہ لیں گے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہیں بات چیمبر آف کامر سینٹ انڈسٹری کے نائب صدر انجینئر ازرال اسلام صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں ان کے ساتھ براجمان ہیں ڈاکٹر علی سلمان جو کہ معروف ایکانومیسٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسی ریسارچ انسٹوٹیوٹ فار بارکیٹ ایکانومی کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید نظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سکائپ کے ذریعے موجود ہوں گے منیر میمن جو کہ معروف تجزیہ کار ہیں انجینئر صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں مالیس سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ قومی سمبلی سے منظور ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہیں اہداف بجٹ کے تو یہ اہداف کس طرح حاصل ہو پائیں گے اگلے مالیس سال کے داران اور خاص طور پر کون سا معیشت کا کون سا شعبہ کون سا سیکٹر گروتھ کا حب بنے گا جس طرح اس سال کے دوران پانچ پرسنٹ ایگری کلچر گروتھ سامنے آئی تھی اور گروتھ کا حب ایگری کلچر سیکٹر تھا اگلے سال آپ کے شعبے کو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا جو اس دفعہ ہمارے ٹیکس کے آداف ہیں وہ آپ نے کہا کہ کیسے ہم ایچیو کریں گے تو کون سا شعبہ میرے خیال میں پہلا تو یہ ہے کہ میں اگر اپنی تجاویز دوں تو میرے حساب سے اگر ٹیکس آپ نے زیادہ کٹھا کرنا ہے تو آپ کو ریل سٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر کو ریوائیو کرنا پڑے گا پھر سیکنڈ آئی ٹی سیکٹر ہے آئی ٹی سیکٹر سے ہمیں کچھ ملے گا پھر ہمیں گورنمنٹ کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے جو کہ اس دفعہ اس نے اپنا بجٹ میں انہوں نے کوئی زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی مائنڈ اینڈ منرلز کا ہے اور پھر ٹوریزم ہے یہ دو تین چار جو شعبے ہیں ان میں اگر ہمارے گورنمنٹس ان کو آسانیہ فراہم کرے ان سیکٹرز کو تو انشاءاللہ اتالہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہماری ایکانومی ریوائیو ہو سکتی ہے سیکنڈ پھر ہمیں ایکسپورٹر کو بھی اپنے ایکسپورٹر کو بھی آسانیہ فراہم کرنی چاہیے ان پہ جو ہم نے ایکسٹرا ٹیکس کا بوجھ ڈال دیا ہے وہ اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان کو آوائیڈ کریں اور جس طرح انڈسٹری کو آپ دس پرسنٹ دس ارپے کی آپ نے سستی بجلی دینے کا وعدہ کیا ہے گورنمنٹ نے وہ ایک اچھا اقدام ہے اس سے بھی میرا خیال ہے کہ انڈسٹری کو ہمیں ایکسپورٹر کو بڑھانے میں مدد ملے گی اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہماری مین انڈسٹری ہیں جہاں سے ہمیں ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے اور ذر مبادرہ ہوتا ہے تو ان سیکٹرز کو ہم چاہیے کہ ہم اور زیادہ آسانیہ فراہم کریں اور ان پہ ٹیکس کا بوجھ کم کریں اور ان کو بجلی جو ہے وہ سستی پروائیڈ کریں تاکہ ایک ایک یعنی اچھ ہماری ہم ایکسپورٹ اپنی بڑھا سکیں جس سے ہمیں ہمارا جو ایک وہ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کیا جا سکے ڈاکٹر علی سلمان صاحب آئندہ مالی سال کے لیے تین اچھ اچھے فیصد شرہ نمو کا حدف رکھا گیا ہے اور یاد ہوگا آپ کو کہ دوہزار اٹھارہ میں جب حکومت تبدیل ہوئی تھی اور نئی حکومت آئی ایم ایف کے پاس گئی تھی تو پہلے سال کا جو گروت کا حدف تھا وہ دو اچھے چار فیصد تھا اس علیہ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تین اچھے اچھے فیصد اس سے زیادہ ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ثابت ہوگا اور اتنے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں گے تین اچھے فیصد گروت کے ساتھ کے بروزگاری میں کمی آسکے یہ پریشر تھوڑا کام ہو سکے دیکھیں یہ ایک بجٹ ایسے موقع پر پیش کیا گیا ہے جب ہم نے پچھلے ایک سال میں ہمارا جو میکرو اکنومک سیچویشن ہے ہم نے اس میں امپروومنٹ دکھائی ہے اس میں بہتری آئی ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے ہمارا جو ریٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں نسبتاً کمی باقیہ ہوئی ہے ہمارا ایکسچینج ریٹ سٹیبل رہا ہے اور یہ بہترین موقع ہے اور کہ پاکستان اپنی جو بجٹ کو یا جو ہماری جو معاشی حکمتی عملی ہے اس کو گروت سینٹرک رکھیں لیکن اس وقت اب دیکھیں تو اس کے مقابلے میں اگر آپ ان کے جو میجرز ہیں بجٹ کی جو میجرز ہیں اس میں ہم نے ٹیکس کے برڈن کو بہت زیادہ ایڈ کر دیا اضافہ کر دیا اس کے اندر سیلریز کے اوپر بھی اور جو پرائیویٹ سیکٹر بزنسز کے اوپر بھی بہت زیادہ اس میں ہوئے تو عام طور پر تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہمارا جو اگزسٹنگ انویسٹرز ہے وہ ڈسکوریج ہوگا مزید انوی گروت میں شاید زیادہ بہتری نہ آسکے پچھلے سال بھی اس طرح ہوا تھا کہ ہمارے جو ایگری کلچر سیکٹر ہے اس نے چھے فیصد گروت دکھائی تھی جس کی وجہ سے ہمارا جو اوورال گروت ہے وہ بہتر ہوئے پاکستان کی اکانومی کو اس وقت اگر آپ نے جو جابز کی بات کی ہے ہمیں ہر سال پندرہ سے بیس لاکھ جابز کرنی ہے ان جابز کو کرنے کے لیے جو اسٹیمیٹ ہے وہ ساتھ سے آٹھ فیصد ہے گروت کا ہر سال ہمیں اگلے دس سال تک گروت کرنا ہے تب ہی ہم جا کر اتنا زیادہ ڈائنمیزم ایکانومی کے اندر لاسکیں گے کہ جوابز پروڈیوز ہوں وہ تو ہمیں ایک ایسے ویشے سرکل میں فسے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ہماری گروت پانچ چھ فیصد سات فیصد پر ایک بار گیارہ فیصد پر بھی گئی تھی سیونٹیز میں خالباً انیس سو اکتر میں لیکن پھر ہم نیچے آ جاتے ہیں ہم اس سے نکل نہیں پا رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب گروت بڑھتی ہے تو ایسے شبوں کی گروت بڑھتی ہے جہاں سے ٹیکس ریونیو نہیں مل رہا ہوتا مثال دی جس طرح آپ نے ایگری کلچر کی بات کی ہے ایگری کلچر کی گروت بڑھی لیکن ایگری کلچر سیکٹر سے ایف بی آر کو ٹیکس ریونیو نہیں ملتا تو ٹیکس گروت اس طرح سے نہیں ہو پاتی دیکھیں یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کی ہے اس میں جو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو جب حکومت بجٹ لے کے آتی ہے تو اس کا جو بنیادی ایم ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اپنے جو پبلک فائنانس کے سسٹم کو کیسے بہتر کرے یعنی اپنے خسارے کو کیسے کام کرے جو حکومت کے اخراجات ہیں ایس اوئیز ہیں سٹیٹ اونینل پرائزز ہیں ان کو کیسے کٹ کریں اور جو ریونیو کے جو محاصل کے جو ذرائع ہیں جو بیس ہے اس کو کیسے براؤڈن کریں گروت اسنشلی پرائیویٹ سیکٹر کا فنکشن ہے جب آپ کی ایکانومی گرو کرے گی وہ انڈسٹریز بھی آئیں گی اس میں آئیٹی سیکٹر بھی آئے گا اس کے اندر آپ کی ایس ایمیز بھی آئیں گے ایکسپورٹرز بھی آئیں گے وہ آٹومیٹیکلی ٹیکس میں ظاہر ہے اس میں اضافہ ہوگا سو ہمیں ٹیکسز کو ایکنومک گروت کے بجائے ٹیکسز کو ہمیں لنک کرنا ہے حکومت کی اپنی ایکنومک مینجمنٹ سے سو میرے نزدیک بہتر بجٹ وہ ہے ایک آئیڈیل انوارمنٹ میں پچھلے دنوں احسین اقبال صاحب بھی ایک تقریب میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں بیلنس بجٹ متوازن بجٹ کی طرف جانا ہے جہاں پر اپنے اخراجات کے مطابق یعنی ہماری جو عام دنی ہے اس کے اندر فرق کرم ہو وہ ہے اصل بجٹ باقی یہ جو گروت ہے یا دیکھیں ہمارے جو اس وقت نائنٹی فائی پرسنٹ جابز ہیں پاکستان میں جتنی بھی جابز اس وقت تقریباً ستر میلین جابز ہیں پاکستان میں اس وقت اس کا نائنٹی فائی پرسنٹ پرائیوٹ ٹیکٹر کے پاس ہے منیر محمد صاحب آپ نے کو سنی ہے جو بجٹ اہداف ہیں اگرے سال کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے خاص طور پر حکومت کے لیے کوئی تجویز بھی ہو آپ کے لیے تو خوش آمدید بلکل یہ آپ نے بلکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو بجٹ اہداف جو سیٹ کیے گئے ہیں وہ بڑے آپٹیمسٹ بھی ہیں اور اگریسیو بھی ہیں اور جو شاید ضرورت تھی ہم سب سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو بطور عوام تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بجٹ میں ایسی چیزیں ہو جس کو دیکھ کے اپیرنٹلی ہمیں اچھا لگے اور ہم دیکھیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے لیکن شاید یہ اچھا بجٹ اس بار سے میں کہہ سکتا ہوں اس میں کچھ تف میجرز لے گئے ہیں جو کہ شاید وہی گورنمنٹ لے سکتی ہے جو الیکشنز کے بعد اپنا پہلا بجٹ پیش کر رہی ہوتی ہے وہی رائٹ ٹائم ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے پاس کہ وہ اپنی ایسی پولیسی میجرز دے کہ وہ لانگ ترم سسٹینیبل بھی ہو اور اس کا لانگ ترم بینیفٹ ہو عوام کے لیے عام طور پر آپ نے بھی دیکھا ہے ماضی میں ہم نے ایسے بہت سے بجٹ دیکھے ہیں جن کو بمپر بجٹ کہا گیا لوٹ شیل بجٹ کہا گیا لیکن وہ دو تین مہینے سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتا پھر ان میں ردو بدل ہوئی جیسے کہ ہمارے جو پلیگز ہیں وہ بلکہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ گورنمنٹ نے ٹیکسس کا جو بوجھ ہے وہ ضرور رکھا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آج اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک تین سالہ پرگرام میں انٹر کر جاتے ہیں تو پھر آگے چل کی امید کی جا سکتی ہو کہ اس میں کچھ الیکسیشن بدے گی خاص طور پر جو ہمارے ساتھی نے کہا کہ جو ڈیجٹل سیکٹر ہے جو آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر ہے اور جو آپ کا سیلیڈ پلاس کا جو کوشن ہے یہ تین امپورٹن سگنیفیکنٹ رول پلے کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کریں تو اس کے ساتھ مور دین 30 40 الائیڈ انڈسٹریز ہیں اور جو پریشن میں اکنومک گروہ میں ایک بڑا کردار ہے اور اگر گورنمنٹ جو انٹیسپیٹ کر یہ جیٹی پی گروہ that is اراؤن ساڑھے تین پرشن میرے خیال سے اگر یہ دو تین چار سیکٹر جو کہ آپ کی اکانومی ہیں اور دیئرز نہ صرف آپ کی اکانومی بلکہ گلوبل اکانومی میں بھی اگر آپ دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی معیشیتیں ترقی کرتی ہیں تو ان کے پیچھے کنسٹرکشن سیکٹر ایک بڑا قلیدی کردار ادا کرتا ہے جب ایمپلائیمنٹ اپورچنٹی کے لئے بھی بڑا قلیدی کردار ادا کرتا ہے اسی طریقے سیمی سیکٹر کے اوپر بھی گورنمنٹ کی جو پولیسی ہے میرے خیال سے شاید آج ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کو کچھ تیکسیشن کا بیٹیج زیادہ ہوا ہے but if the policy goes along with the line تو شاید یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں considering the geopolitical situation شاید اس میں relaxation ہوگی لیکن ایک چیز شاید گورنمنٹ کو اس میں مجھے لگتا ہے کہ کرنی چاہیے کہ جو وہ گورنمنٹ نے ایک کام کیا کہ جو فائلر اور نون فائلر کی تحریک میں اتنا کلیر ایک ہمیں فرق نظر آتا ہے جو کہ کافی عرصے سے اویٹڈ تھا لوگ جو فائلر تھے دیکھتے تھے کہ جو نون فائلر ہیں شاید ان کے لئے کوئی اتنا بڑا گیپ نہیں تھا وہ گیپ جو گورنمنٹ نے create کیا اس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی positive impact آ سکتا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ recently جو inflation کے جو numbers ہیں وہ آپ کے بہتر ہوئے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے growth کے numbers بہتر ہوئے بیمن صاحب یہ بھی بتائیں کہ جس دن budget پیش ہوا قومی سمبلی میں اسی دن سے پاکستان stock exchange میں تیزی دیکھی جا رہی ہے پہلے دن ہی پچیس سو point بڑھ گئی تھی اور اس کے بعد مسلسل تیزی دیکھی جا رہی ہے تو یہ جو خوششاہند اثرات ہیں پاکستان stock exchange پر جو secondary market ہے اس کی کیا آپ وجوات دیکھتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا اور بلکہ میں quote کرتا چلو میں پی ٹی وی کی پرگرام میں بیٹھا تھا گزشتہ سال اکٹوبر میں تب انڈیکس تھا 48,000 کے آج پاس اور اس طرح بھی ہم نے انٹیسپیٹ کیا تھا کہ انڈیکس مور دن 60 to 70,000 cross کر سکتا ہے صرف اس کو ضرورت کیا ہے کہ consistent policy کی آپ دیکھیں کہ جیسی گورنمنٹ فارم ہوئی گورنمنٹ کے فارم ہوتے ہی آپ کی جو stock market نے react کرنا شروع کیا positive side پہ اور آج آپ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں روز اگر آپ دیکھیں روز کی بنیاد پہ آپ کا انڈیکس امپروف کر رہا ہے آپ کی market capitalization بھی بڑھ گئی ہے exactly جو جو شاید ایک وقت میں گلا تھا کہ انڈیکس بڑھا لیکن market capitalization نہیں بڑھی blue chip stocks نہیں بڑھے یہ trust ہے گورنمنٹ کے لیے کہ لوگ اب invest کر رہے ہیں stock market آپ کی دنیا بھر میں ایک positive reflection دے رہی ہے اور آج آپ کی stock market ایشیا کی بہترین stock market میں شامل ہو سکی ہے تو یہ کنی طور پر یہ بتا رہا ہے کہ چاہے گورنمنٹ کے کچھ فیصلے اتنے سخت ہوتے ہیں جو کہ apparently ہمیں نظر آتے ہیں کہ ٹیکسز لگ رہے ہیں لیکن for the longer term اور for macro economy شاید اس کے اچھے اور مضوط اثرات ہیں صرف ایک بات کی ضرورت ہے کہ اگر گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس کو consistent basis پر maintain کرے یہ نہ ہو کہ تین مہینے بعد یا تین مہینے بعد اس کو change کر دیا جائے مضوط پالیسیوں کا تسلسل ہونا چاہیے میں آپ کا پاس دوبارہ آتا ہوں انگینئر صاحب وفاقی حکومت نے بجٹ میں کچھ تجاویز میں ترمیم کی ہے خاص طور پر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر لیوی بیس روپے بڑانے کی تجویز تھی جو اس میں ترمیم کر کے اب دس روپے اضافہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ association آف پرسنز کے اوپر جو ٹیکس لاغ کیا تھا چھپن لاکھ سالانہ آمدنی پر پینتالیس پرسنٹ ٹیکس وہ کم کر کے چالیس فیصد کر دیا ہے اس کے علاوہ دل کی بیماریاں کینسر اور دیگر خطرناک بیماریوں کے علاج اور خاص طور پر آپریشن کے لیے طبی علاق جراہی کی درامت پر ٹیکس چھوٹ ختم کی گئی تھی وہ دوبارہ بحال کر دی گئی ہے ٹیکس چھوٹ اس کے علصات ساتھ جو ٹرسٹ آسپیٹل ہیں خراتی آسپیٹل ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا گیا تھا وہ تجویز بھی واپس لے لی گئی ہے اور وہ ٹیکس ٹیکس چھوٹ برقرار رہے گی عالی تعلیمی اداروں کے یونیسٹیوں کے اساتھ ساتھ ریسرچر کے کو جو پچیس پرسنٹ ریبیٹ دیا جاتا تھا انکم ٹیکس پر وہ ختم کیا گیا بجر تجاوید میں لیکن بعد میں جمعہ کے دن وزیر خزانہ نے جو ترامیم پیش کی وہ بحال کر دیا گیا اور اس کے ساتھ کئی دوسرے بھی بجر تجاوید میں ترامیم کی گئی ہیں تو اس کے جو اثرات آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عوام کے لیے اور خاص اور معیشت کے لیے کس ساتھ تک آسانی پیدا ہوگی؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لیوی جو پٹرولیم پر لیوی کم کی گئی ہے اور تو اس سے تو ظاہر ہے اثر پڑے گا اگر پٹرولیم پرائسز کم ہوں گی تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہر پندر دن کے بعد پٹرولیم کی پرائسز بڑھتی ہیں تو آٹومیٹکلی ساری یوٹریلیٹیز بڑھ جاتی ہیں تو اگر پٹرولیم کی پرائسز کم ہوتی ہیں تو اس سے اوورال ہماری جو امیونٹیز ہیں جو ہماری ضروریات روز مرہ کی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کی پرائسز کم ہوں گی اور لوگوں کو ایک سکھ آئے گا اسی طرح جیسے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی اپنا مختلف عدویات اور کینسر اور ان پر ٹیکسز جو کم کیے گئے ہیں جیوٹیز کم کی گئی ہیں اس سے بھی ظاہر ہے ایک آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری جو عدویات ہیں یا اس طرح کے جو اکیوپمنٹ ہیں یہی ایک ایسا میڈیکل کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ہمارے عام بندے کو کوئی اتنا ریلیف نہیں ملتا اور ان کو اور یہی ہے کہ بندے کو کھانے کے لیے روٹی اور دوائی تو ہر کسی نے کھانی کھانی ہے کپڑا وہ تھوڑے سال نہیں بھی بہنے گا لیکن دوائی تو ہر بندے نے کھانی ہے تو اگر اس میں اگر گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے تو یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اسی طرح جو بھی ریلیف گورنمنٹ دے رہی ہے ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ جی وہ پروفیسر صاحبان کو بھی ریلیف دیا ہے تو ہم اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں ڈاکٹر علی سلمان پاکستان کا ایک عام طور پر ایک ایمیج بن گیا ہے دنیا میں کہ یہاں پر امیروں کے اوپر ٹیکس دور پر ملازم طبقہ سیلری کلاسز سے ٹیکس حصول کیا جاتا ہے اس بجٹ میں عمرہ طبقہ میں نے آپ کے ادارے کی ایک ریپورٹ بھی دیکھی تھی اور سب کا یہ مطالبہ تھا کہ امیروں کے اوپر ٹیکس لگایا جا جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں جن کے بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں جو لیکجری لائف گزارتے ہیں وہ اپنی انکم کے مطابق ٹیکس بھی دیں یہ نہیں ہے کوئی لیکجری لائف گترنا یا زیادہ کمانا جرم نہیں ہے بٹ جرم یہ ہے کہ ٹیکس ادا کیا جائے ٹیکس نہ ادا کرنا جرم ہے تو اس بجٹ میں یہ کیا گیا ہے کہ دو ہزار سے ایک ہزار سے دو ہزار گز کے جو فارم ہاؤسز ہیں ان کے اوپر دس لاکھ روپے سالانہ ٹیکس لگایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک ہزار سے دو ہزار مربع گز کے بڑے گھروں پر دس لاکھ روپے سالانہ اور دو ہزار مربع گز سے زیادہ کے گھروں پر پندرہ لاکھ روپے سالانہ ٹیکس لگایا گیا ہے اس کو آپ کیسے نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں عبرار صاحب میں اس کو جنرلی تو اپریشیٹ کروں گا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اصولی طور پر تو ایسے ہی ہونا چاہیے پروگریسیف سسٹم ہونا چاہیے لیکن اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ارض کرتا ہوں کہ جو ہمارا اپنا تنگ ٹینک پرائیم اور پرائیم کے ساتھ جو بڑا پرسٹیجیس انسٹیوٹ ہے پائیڈ پاکستان انسٹیوٹ آف ڈیویلپنٹ اکنومکس پائیڈ پرائیم ٹیکس ریفارمز کمیشن ابھی حالی میں بنا ہے ہم دونوں اداروں نے مل کر اس کو ایک ٹیکس کا ایک متبادل سسٹم بھی تو اس میں تجویز کیا ہے اور اس میں ہم نے ایک بنیادی پرنسپل یہ پروپوز کیا ہے کہ آپ کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ یقصہ ہونا چاہیے اکراس دا انکم سو آپ کی انکم سورس کے قطع نظر آپ اگری کلچر سے انڈسٹری سے کہیں سے بھی آپ پیسے کم آ رہے ہیں آپ کو ایک ہی شرار سے ٹیکس دینا چاہیے دوسرا ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی ملک میں جہاں پر ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے جہاں پر ترقی ہو رہی ہے وہاں پر بڑی کمپنیز میڈیم ٹو لارڈ سکیل کمپنیز ہی آگے انویسمنٹ کرنے کی سکت رکھتی ہیں اگر ہم ان کمپنیز کو بات کریں جن کی لیٹسے انکم سال کی پانچ سو میلین سے اوپر تجاوز کر گئی ہے اور اگر ہم ان کو زیادہ ٹیکس کریں جو عام طور پر سمجھ جاتا ہے کہ ان کو زیادہ ٹیکس کرنا چاہیے تو اسے معیشت پر پوزیٹیو اثرات نہیں پڑتے منفی اثرات اس پر تو بالکل منفی اثرات پڑیں گے میرا قویسٹن یہ ہے سلمان صاحب کہ جو آدمی جو چاہے انڈریسٹیلسٹ ہے کروباری ہے یا وہ بڑا ذیمیدار ہے لینڈ لارڈ ہے وہ اپنی آمدنی اپنا منفع ری انویسٹ کرنے کی بجائے ایک بہت بڑا فارم آوس بنا لیتا ہے پوشیریہ میں بہت بڑا بنگلہ کوٹھی بنا لیتا ہے اور فارم آوس پر رول پارٹیاں کر کے پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کو ٹیٹس پر لگنا چاہی ہے وہ یہ ایف ای ڈی کی بات کر رہے ہیں یہ ایک سائز ڈیوٹی ہے یہ تو لوکل گارمنٹ کا کام ہے یہ ہم ہم بات کر رہے ہیں نیشنل لیول کی لوکل گارمنٹ کا کام ہے سرہاں میں اس کی کر رہا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا دریکٹ ٹیٹس نہیں پاتے ہیں میں وہی اس کر رہا ہوں اگر اس کا جو براڈ پرسپیکٹیو ہے نا وہ ہو تو یہ ہے کہ نیشنل لیول کے اوپر کیا ہو رہا ہے نیشنل لیول کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ ہماری ان اس کی وجہ سے جو ہمارے میجر انویسٹرز ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ دبائی میں ہم نے کتنی تارا انویسمنٹ پارٹ کر دی ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ہمیں اس کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے کہ جو ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں جنہوں نے اتنی سیونگز کی ہیں وہ یہاں پر انویسمنٹ کریں تو سوال ہی اٹھنا چاہیے کہ ہماری ٹیکس پولیسی ایسی کیوں نہیں ہے کہ ہم ان کو انکاریج کریں کہ آپ یہاں پر ہائی رائز بیلڈنگز بنائیں یہاں پر ڈیویلپنٹ کریں اور یہ پندنہ سے بیس ارب ڈالر کی ہم نے سرمایہ کاری دبائی میں جا کر دی ہے اور اب ہم نے پڑھی ہوئی ہے فکر کہ ہم نے اسی ٹیکس بل میں فائنانس بل میں آیا ہے کہ ہم نے فورن ایسٹس کو کیسے وہ کرنا ہے اور اس کے پر ایک ڈسکوری کا تصور لائے گیا ہے یہ وہ پیسہ ہے جو بکس میں نہیں آ رہا جی تو بکس میں نہیں آ رہا بکس کیا ہے پھر وہ بیچتے ہیں میرے آر سن لیں وہ بیچتے ہیں وہاں پر سال دو سال کے بعد کوئی منافے پر بیٹھا ہے کوئی گھاٹے پر بھی بیٹھا ہے اور پھر اس کو ریمیٹ کرتے ہیں جب تو ٹیکس نہیں لگتا اس پر اس کا پوچھا بھی نہیں جاتا پہلے عساق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ کے ریمیٹنس کے اوپر لگایا تھا اکلاس لگائی تھی کہ پوچھا جائے گا لیکن وہ بھی ہٹ گئی تھی نہیں اپروو ہوئی تھی وہ تو اب ریمیٹنس کے اوپر ایپ بی آر پوچھ نہیں سکتا یہ وہ پیسہ ہے اب بات کی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے دوبارہ جا رہے ہیں کوئی ایم نیسٹی دے نہیں سکتے یہ وہ پیسہ ہے جو اوٹ آف دی بکس ہوتا ہے وہ لوگ وہاں پر لے جاتے ہیں انڈیا والا کے ذریعے عام طور پر اور پراپرٹی دیتے ہیں اس کو بیچ کر ریمیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے بڑا سب آپ سمجھتے ہیں آپ معیشت کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری انسینٹیوز کی بات ہے انسینٹیوز کی بات ہے اگر ہم انسینٹیوز کو الائن کر لیں گے تو یہ جو آپ آؤٹ آف بکس کہہ رہے ہیں یہ آن دا بکس آ جائیں گے ہم کیوں اپنے بزنس مین کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ دو یا تین بکس رکھیں ہم اس کو ایک سمپلیفائی ٹیکس ریٹس کو لو کریں نیچے لے کے آئیں کمپیٹیٹیو بنائیں تو میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ سب ہم ہمارے ٹیکس بیس بڑھائے گا ٹیکس کی آمدری بھی بڑھے گی اور ہم بہتر اور ایک انکلوسیف ڈیویلپنٹ کی طرف جائیں گے مونیر محمد صاحب ہمارے وفاقی وزیر خزانہ محمد عوران زیب نے قومی اسمبلی میں بیان دیا ہے کہ ملکی معیشت استقام حاصل کر چکی اب معاشی ترقی کا سفر شروع ہوگا تو یہ بجٹ قومی اسمبلی نے منظور کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی ترقی کا سفر کس حد تک آگے بڑھ پائے گا اس نتیجے میں دیکھیں بطور پاکستانی تو ہمیں پور امید ہی ہونا چاہیے کہ معاشی ترقی کا سفر ہوگا لیکن کچھ چیدہ چیدہ نکات ہے جس کے اوپر میرے خواہ سے گورنمنٹ کو ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اجلڈ کام کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو جو مانٹری پولیسی کی جو شرائع نہ اس کو گورنمنٹ کو مانٹری پولیسی کا ریٹ آپ تقریباً پندرہ فیصد تک نہیں لاتے تب تک آپ کی انڈسٹریو سنداز سے نہیں گروت کر سکتی جو اس کو اس وقت چاہیے اور جو بجٹ آداب جو آپ نے جی ڈی پی کے آداب رکھے ہیں اس کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ جو مانٹری پولیسی کا جو نمبر اس کو کم کیا جائے ساتھ ساتھ ہمارے علی صاحب نے بات کی اور میں اس کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ جو آپ کا ٹیچ ریجیم ہے نا وہ سپورٹیب ہونا چاہیے وہ اس انداز کا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی بھی انکم سلاب سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی سورس سے انکم جنیٹ کر رہے ہیں آپ کو اپنے ٹیکس دینے کے لیے ایک ایسی ڈائیونگ فورس چاہیے جس کو آپ مینج کر سکیں آپ کو ٹیکس دینے کے لیے بھاگنا نہ پڑے آپ کو ٹیکس دل سے دینے کا آپ کا دل بھی کرے اور میرے اکھیال سے جب گورنمنٹ ٹیکسس کے جو سیلی بریکٹ کی بات کر لیا ٹیکسس کے نمبر میں جب اضافہ کرتی ہے نا تو وہیں پھر ہم ایک دوسرا رستہ کھول دیتے ہیں وہ ہوتا ہے ٹیکس چوری کا وہ ہوتا ہے irregular فائلنگ کا یا نون فائلنگ کا گورنمنٹ کے لیے اس وقت سب سے بہترین اپورشنٹی ہے کہ آپ اپنے جو ٹیکس کے جو نمبر ہیں جو جو پگرز ہیں ان کو کم کریں انکریج کریں آپ کے ٹریڈرز کو آپ کی سمال انڈسٹریز کو آپ کی لارج انڈسٹریز کو آپ کے انڈیویجولز کو کہ وہ زیادہ زیادہ ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں اگر آپ کی 20-25 کروڑ کی آبادی اور آپ نے وہی پچاس ساٹھ لوگوں سے ٹیکس اگھٹا کرنا ہے تو پھر آپ اس چنگ کو کتنا ہی سکویز کر سکتے ہیں پوٹینشل موجود ہے اس کو اگر انٹائپ کر دیا جاتا تو میرے خیال سے آج آپ جو سٹاک مارکٹ کی بات کریں یہ شاید پھر آپ کو ایک بڑا نمبر نظر آ جائے آپ جو گروہ کی بات کریں یہ چار پیسٹ سے آگے ہو جائے تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو اس دیریکشن میں کام کرنی کی ضرورت ہو جب گروہ کے ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں گروہ کا ایفیکٹ سے میکرو نمبر پیانا تھی کہ ایک اچھا سائن ہے لیکن کیا اس گروہ سے ایک عام آدمی کی زندگی بدلی کیا اس گروہ نے ایک عام آدمی کے لیونگ سٹینڈرڈ یا ڈیلی ویجز کو تبدیل کیا کیا اس کے سٹینڈرڈ اف لیونگ کو بہتر بہتر گیا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جو میرے خیال سے گورنمنٹ کے لیے آنے والے سالوں میں بڑا چیلنج ہوگا کہ جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو پھر عوام کی بھی اسی انداز کی توقع ہوتی ہے کہ ان کو اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے جی بلکل عوام کی توقع ہوتی ہے میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں میمن صاحب ٹیکس ریجیم ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ خوشی سے ٹیکس دیں ناظرین یہاں پر لیتے ہیں بریک اور ملتے ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی ٹیکس ریجیم کی انجینئر صاحب پچھلے دنوں آل پاکستان چیمبر صاحب کامرس ایک کانفرنس ہوئی ہے جس منسٹر بھی تھے چیئرمن سینٹ بھی تھے اس میں سنا ہے کہ کچھ متبادل ٹیکس تجاویز مرتب کی گئی ہیں تو اس کا بتائیں کہ وہ ٹیکس تجاویز کیا ہیں کیا وہ حکومت کو سب میٹ کی گئی ہیں یا بجٹ میں ان کو اڈریس کیا گیا ہے رانا صاحب یہ دو دن پہلے ہم نے اسلام برام آباد میں آل پاکستان چیمبرز کانفرنس جو کہ ہم ہم نے ایک ریوائیول آف اکانومی کیسے ہو سکتی ہے ہم اپنی تجاویز کے لیے پورے دن کی ایک سیکسر سائز تھی جس میں کہ سیونٹی فائیو چیمبرز تھرو آوٹ پاکستان ان کے پریزیڈنٹس نے آئے ان کے نمائندوں نے شرکت کی اور پھر اس کے بعد اپنا ہمارے اکانومیس تھے بڑے سب بھی تھے یعنی کہ پائیڈ بھی تھی اور اس طرح کی دوسرے جو ہمارے تینگ ٹینکس ہیں سارے تھے اور پورے دن کی ایکسر سائز کے بعد ہم نے ان کو گورنمنٹ کو تجاویز دیں اپنی کہ ایک تو آپ ٹیکسس جیسے علی صاحب ابھی فرما رہے تھے اور میمن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ٹیکسس کو ہر شعبے میں ریشنلائز کیا جائے خاص طور پہ کنسٹرکشن سیکٹر اور ریال سیٹ سیکٹر جو کہ دو ایسے سیکٹر ہیں کہ جو زراد کے بعد سب سے زیادہ آپ کے آپ کا آل پاکستان چیمبر کانفرنس میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانے کی کیا کوئی دیکھیں ہم نے انہیں یہ کہا ہے دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ اپنا آپ ٹیکس نیٹ براؤڈر کریں اور اس میں ہم چیمبر آپ کو اسیسٹ کرتے ہیں یہ نہ ہو کہ وہی جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے کچھ دو چار لاکھ جو ہمارے سات لاکھ ہیں اب انہی سے ہی ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ براؤڈر کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اس ٹیکس نیٹ یعنی کہ ہم ایف بی آر کے ساتھ مل کے ہم ہر چیمبر اپنے ٹریڈرز کے پاس جائے گا اور اس کو ریجسٹر کروائے گا اور سیکنڈ ہم نے ان کو یہ تجاویز دی ہے کہ آپ جو منرل اور ڈیل سٹیٹ منرل سیکٹر منرل مائنز اینڈ منرل سیکٹر اور اس کے ساتھ جو ہمارا ٹوریزم سیکٹر ہے اس کو بھی ریوائیو کریں کیونکہ اس میں پاکستان میں الحمدللہ ان دونوں سیکٹرز میں اتنا پوٹنشل ہے اور پھر ہم نے انہیں کہا کہ جیسے ذراعت ایک ریڈ کی ہڈی ہے ہم نے کہا اس میں بھی آپ جو ہمارا لوکل بندہ ہے اس کو بھی تھوڑی فیسیلٹیز دیں اور خاص طور پر پھر جو ہمارے لوکل انویسٹر ہیں ان کو بھی جیسے آپ انٹرنیشنل انویسٹر کو سہولیات دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ایک سال سے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ کو ونڈ وینڈو اپریشن کے ذریعے سب کچھ کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ ہمارے لوکل انویسٹر کو بھی سہولیات دیں تو وہ میرے خیال میں ہم نے یہی تجاویز دی ہے یہ سب سے زیادہ اچھا پرفارم کرے گا اور اس سے آپ آپ کا جو یہ جو اس دفعہ کا اتنا بڑا ایک ایف پی آر کا ٹارگٹ ہے نا یہ انشاءاللہ ہم سب مل کے اسی طرح اچیو کریں گے اور ساتھ آپ اپنے ہمارے ایک سپورٹرز کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں نیندر صاحب بہت عالی تجاویز ہیں ڈاکٹر سلمان صاحب بجٹ میں فنانس بل میں ایک کلاس ڈالی گئی ہے جس کے تحت کہا گیا ہے کہ ایف پی آر میں ایک ٹیکس فراڈ انویسٹیگیشن وینٹ بنایا جائے گا تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ تقریباً ٹری پوائنٹ فائیو ٹریلین کی ٹیکس ایویزن نظر آتی ہیں پھر بہت بڑی ایک لیٹیگیشن ہے جو کے چل رہی ہے تقریباً اس میں ٹوٹریلین یا اس سے بھی زیادہ کا ٹیکس فسا ہوا ہے اس کے ایڈیوڈکیشن بھی نہیں ہوتی تو یہ ایک جو نیا وینک بنانے جا رہے ہیں ایف بی آر میں اس کو آپ ٹیکس چوری یا ٹیکس ایویزن کے روک تھام کے لیے کے ساتھ تک مؤثر پاتے ہیں دیکھیں بیسے تو اصولی طور پر ایف بی آر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ٹیکس کمپلائنس کو انشور کرنا ہے یعنی لیگلی جن فرمز کے اوپر یا جن افراد کے اوپر ٹیکس لاغو ہوتا ہے وہ ٹیکس اتنا ان کو ادا کرنا ہے اور جو ٹیکس نہ ادا کریں وہ ان کو لاو کے مطابق پروسیکیوٹ کرنا چاہیے یہی اس کا ایک بنیادی مقصد ہے اور ٹیکس فراڈ کے لیے علیدہ سے ڈیریکٹریٹ بنانے سے پہلے ہمیں تھوڑا ٹرسٹ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ہرائسمنٹ کے جو ایشیوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تو ایشیوز تو ہیں اور جو بھی بھی ریسنٹی یہ بھی ہے کہ پہلے بھی آئی اینڈ آئی ونگ کام کر رہا ہے جی پہلے بھی آ رہا تھا آئی آئی آر میں بھی کام کر رہا ہے کسٹم میں بھی کام کر رہا ہے اس کے دیکھیں ایک سسٹیمیٹک وجوہات ہیں یہ جو ہم نے پی پچھلے تو نے خبر آئی کہ سات سو ارب روپیہ کا یہ سیلز ٹیکس فیک انوائسز ڈسکاور ہوئی ہیں سات سو ارب روپیہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے پاکستان جیسے اس اکانومی کے اندر تو اب یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ اس کی ایک سسٹیمیٹک وجوہات کی ہیں ہم بجائے کہ کوئی ایک جو ٹرانزیکشنز ان کی پیچھے جائیں ہمیں سسٹمز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہا جہاں پر سسٹم ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کی زرادر ایکانومی ابھی انڈاکیمنٹڈ پڑی ہے اور ہمارا جو فارمل سیکٹر ہے جو غلطی سے ڈاکیمنٹ ہو گیا ہے اس کو ہم مزید پینلائز کر رہے ہیں پچھلے سال ہم نے بجٹ میں کہا تھا کہ ہم نے پندرہ پرشنٹ آپ کو جی ایس ٹی دیں گے جو برینڈڈ آؤٹلیٹس کے اوپر ہم نے ان کو دوارہ 18 کے اوپر لے آئے ہیں تو وہ تو پچھتا رہے ہیں تو اب وہ ایسی ایکانومی میں کیسے کام کریں گے تو فراڈ ہوگا پچھتا نہیں رہے کما بھی رہے ہیں پاکستان میں پاکستان میں پرافیٹ ریشو بھی زیادہ ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پاکستان میں بزنس ہو رہا ہے لیکن یہ کہ ظاہر ہے جو لوگ جم چاہتے ہیں حکومت چاہتی ہے کہ اس میں ڈاکمنٹیشن آئے تو وہ انٹی فراڈ جو آپ نے میجرز آپ نے بتایا ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ پولیسی کیا ہے کیا ہم کوئی سسٹیمیٹک چینج لے کے آ رہے ہیں دوسرا ایک اور چیز ایک جو بڑا تصور اب جو ٹیکس میں بھی آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہیومن انٹریکشن کام کریں اور آٹومیشن کی طرف جائیں اے آئی کی طرف جائیں جہاں پر ہم ہیومن انٹریکشن زیادہ رکھیں گے ڈسکریشن یعنی ہیومن ڈسکریشن زیادہ رکھیں گے انفورشنیٹلی ورلڈ آوری ایکسپریئنس یہ کہتا ہے وہاں پر ایلیمنٹ آف کرپشن زیادہ ہوگا تو میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جہاں پر آپ نئے ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں وہاں پر زیادہ ہیومن انوالمنٹ ہوگی تو شاید اس کے وہ مطلوبہ نتائج نہ آسکیں جو ہمیں بہتر آرٹومیٹک سسٹم کے ذریعے لانے کی ضرورت ہے ڈر صاحب آپ کو جلدی بھی ہے بجٹ میں جو ٹیکس ریونیو حداف ہے بارہ ہزار نو سو ستر آرہ روپے کا چالیس پرسنٹ اضافہ ہے اس میں تو آپ کیا حکومت کو تجاویز کیا دیں گے کہ اس کو اچھیو کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تجاویز سکتا نظر عام طور پر حکومت اپنے ٹیکس ریونیو کو اچھیو کر لیتی ہے پچھلے سال بھی حکومت ہے جو ٹیکس ریونیو بنایا تھا وہ کسی حد تک ایمبیشیز تھا لیکن اس کو اچھیو کیا گیا اس سال بھی وہ اچھیو کر لیں گے ان کو میرے مشوروں کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر آپ ڈائریکٹ انڈائریک ٹیکسیشن کے اندر بات کریں تو میری خواہش ہی ہوگی کہ ہم اپنا جو یہ پروپورشن ہے ڈائریکٹ اور انڈائریک ٹیکسیشن کا اس کو چینج کریں اس وقت تقریباً 65 فیصد ہمارا انڈائریکٹ کنٹریبیوشن ہے میری یہ خواہش ہوگی کہ ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے ڈائریک ٹیکسیشن کی انکم ٹیکس کی اس میں اضافہ ہو اور ہم امپورٹ ٹیکسیشن کے اوپر جو ہماری ریلائنس ہے کام کریں اس کو کرتے ہوئے امدار ٹیکس ریونیو کو اچھیف کریں جو ٹارگٹ ہے وہ تب ہی اچھیف ہو سکتا ہے جب ہم اپنے جو ٹیکس بیس ہے اس میں اضافہ کریں ٹیکس جو ہماری فرمز دے رہی ہیں جو ابھی بہت سارا لوگ ابھی ہم فائلر نون فائلر کی بات کرتے ہیں اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سسٹم کی وجہ سے ہمارے ایسے بہت سے لوگ اس میں آگئے ہیں جو کہ فائل تو کر رہے ہیں مگر ریٹرن میں کچھ نہیں بھر رہے وہ زیرو کی ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہم ریونیو ٹارگٹ کو اچھیف کرنا چاہیے وہاں پر ہم اپنے ایکسپینسز کو کیسے کم کریں اور دوسرا اس کی کمپوزیشن کیا ہے اس کمپوزیشن کو ایمپروو کرنے کی کا فضل ہے محمد صاحب بجٹ میں نان ٹیکس ٹیونیو بھی اپڑے گا معیشت پر اچھیف تو ہو جائے گا یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لے تو تو وہ اچھیف کر لے گی لیکن دیکھیں ایمپیکٹ بہت سارے فیکٹر ہیں اس میں اگر آپ اس ایک چیز کو لے کے بات کریں گے اس کا ایمپیکٹ کیا ہے ای تینک یہ پڑا مشکل ہوگا گیش کرنا آپ کی بہت سی ایسی انڈسٹریز ہیں خاص طور بگر میں سرویس سیکٹر کی بات کرو نا تو وہ بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہے آپ کے بہت ایسے شعب ہیں جس پہ آج گورنمنٹ اگر کوڑا سا فوکس کر لے آپ اس کی ٹیکس ریجیم بدلنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو اس کا ٹیکسٹیشن سٹرکچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ایک چھوٹی سے مثال لے دیتا ہوں آپ کی سی فوڈ انڈسٹری ہے یا لائی سی فوڈ ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے یا آپ کا جو سی فوڈ سے جو آپ کا چائنا یا یورپین کنٹریز میں جو ایکسپورٹ ہوتا ہے صرف اس ایک انڈسٹری کو میں کہوں تو اگر آپ اس کا اسٹرکچر کو دیکھ لینا تو تقریبا نہیں اس کے ریویڈیوز میں آپ کا ایک ایک ماسف چینج آ جائے گا اور میرے خیال سے اسے پاکستان کی اکانومی پر صرف اسے مضبط اثرات آئیں گے اور انڈسٹری کے پر کوئی امپاکٹ نہیں آئے گا رہی بات آپ جو بات کہہ رہے ہیں میرے خیال سے امپورٹنٹ ہے گورنمنٹ کے لیے اس چیز کو دیکھنا کہ جو گیپ ہے ریویڈیو اور ایکسپنڈیچر کا جو گیپ ہے وہ گورنمنٹ کیسے منیمائز کرتی ہے کیا یہ ایک آئی ایم ایف پریگرام ہے جس میں ہم جا کے انفورشنٹی ہمیں جانا پڑتا ہے پھر ہمیں ایک ٹائٹننگ میجرز لینے پڑتے ہیں کیا اسی طرز پہ ہم نے آگے سالوں تک حکومت چلانی ہے یا پھر ہمیں اس صرف باہر نکل کے ایک آؤٹ آف ڈا باکس لینکنگ کرنی ہے آپ بھلے ہی آپ جتنا ٹیکس لگا دیں لیکن آپ لوگوں کو یہ امید تو دیں کہ اس کے بعد ہم ایک اپنے اپنے پیروں پر خود کڑے ہوں گے ہم ہم خود ساکتا طور پر اپنے فیصلے کریں گے اور ہمارے فیصلوں میں کسی بھی کسی بھی انٹرفیرنس بھی نہیں ہوگی اور وہ فیصلے وہ بجٹ پھر عوام کے لئے بنیں گے یہاں یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کو لوگوں میں یہ شعور بھی دینا ہے اور اس بات کا حساس بھی دلانا ہے کہ اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور اگر اس وقت سکت فیصلے ہیں تو یقینی طور پر دو سال بعد تین سال بعد اللہ کریں ہمارا پولٹیکل سسٹم ٹھوڑا مچیور ہو جائے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ شاید یہ اس میں کچھ بہتری آسکتی ہے but as of now government کے جو زیادہ تر فیصلے ہیں سخت فیصلے ہیں میں کہوں گا اچھے ہی فیصلے ہیں کیونکہ شاید government آج اپنے پہلے سال میں جو کام کر سکتی وہ تیسرے یا چوتر سال میں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے elections and all that وہ ایک بہت بڑا فاکستان میں یہ ایک اچھا وقت ہے اس کو capitalize کرنا چاہیے اور اگر کہیں پہ ایک عام صارف کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے بڑا وقت گزار اس کے بعد اس کے اوپر ضرور سوچیں کیونکہ ایک عام پاکستانی کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے جس طرح سے ہم نظر آ رہے ہیں جی بالکل آپ ٹھیک ہے رہے ہیں انجینئر صاحب بجٹ میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تیرہ پرسنٹ رکھا گیا ہے ایک وقت تھا کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ کر گیارہ پرسنٹ پر بھی پہنچ گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر ڈیکلین شروع ہوا ہم ایٹ پوائنٹ فائیو ایٹ پوائنٹ سیکس پر آگئے ہیں تو آپ بزنس سیکٹر کی نمہندگی کرتے ہیں اسلامباد چمبر آف کامرس کی بھی نمہندگی کرتے ہیں بزنس سیکٹر ہے پاکستان میں اتنا بڑا تو یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیوں نہیں بڑھ پا رہا پاکستان میں اللہ کہ پندرہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ ہونا چاہیے پھر بھی حکومت نے تیرہ پرسنٹ کا ایک ریشنل ٹارگٹ رکھا ہے اس کو کیسے ہی چیم کیا جائے دیکھیں جی بات وہی ہے کہ جب تک ہم اپنی ایکانومی کو ریوائیو نہیں کریں گے اپنے بزنسز کو آسانیاں فراہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے جتنی زیادہ جیسے کہ ٹرانزیکشنز ہوں گی اسی سے ہی سارا کچھ ہماری ایکانومی ریوائیو ہوگی اور سارا ہمارا بزنس بڑھے گا تو جب تک آپ ہمارے لوکل بزنس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو تب تک تو آپ کا ٹیکس ریوینیو نہیں بڑھ سکتا تو ہم نے اگر اپنے ٹیکس ریوینیو بڑھانے ہیں ہم نے ٹیکس بیس بھی بڑھانا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانی ہے ٹیکس بیس بڑھائیں گے تو جتنا بزنس چلے گا پاکستان میں کون کون سے ایسے شعبے ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے یا کم ٹیکس دے رہے ہیں انکم کے مقابلے میں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جا سکتا ہے دیکھیں آپ تو ٹیکس دے رہے ہیں آپ نے اگری کلچر کی بات کی اگری کلچر اوکے وہ اپنی فائنل انکم پر ٹیکس نہیں دے رہا اس میں اس میں نو ڈاؤٹ اس پہ بھی ٹیکس لگنا چاہیے لیکن دوسری طرف سے وہ اپنی آپ کی فرٹلائزر میں آپ کی پیسٹی سائیڈ میں آپ کے سیڈ میں وہ اپنا ٹیکس کی انپٹ وہ دے رہے ہیں ٹیک ہاں لیکن دوسرے ان کو انکم ٹیکس بھی لگنا چاہیے اور کیونکہ کیوں نہیں لگ رہا وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے میکسیمم کونی اسمبلی کے ذمیدار لوگ ہیں تو اس لیے وہ نہیں لگ رہا لیکن اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے سیکنڈ میں وہی پھر دوبارہ کہوں گا کہ ہم جب تک ریال سٹیٹ اور کنسٹکشن سیکٹر کو نہیں بڑھائیں گے نہیں ان کے ٹیکس کام کریں دیکھیں اگر آپ کا تین پرسنٹ ٹیکس ہے آپ ایک پرسنٹ پہ لے آئیں ہنڈرڈ ٹرانکشن ہو جائیں گے ٹیکس براؤڈر کریں آپ پہلے بھی ہم ڈیسکرز کرتے رہے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ریال سٹیٹ میں جو انویسمنٹ کائپٹل پارک ہو رہا ہے وہ ٹوٹل انویسمنٹ کائپٹل کا فورٹی ایٹ پرسنٹ ہے لیکن اس کا ٹیکس کنٹریبیوشن اس سال پچھلے سال اس سے پچھلے سال 0.3% لیکن آج سے تین سال پہلے کتنا تھا یہ بھی بتا رہا تھا پھر بھی اس سے کپیٹبل تو نہیں تھا دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے پھر آپ جائیں پھر اپنے مائنز اینڈ منرلز میں چلے جائیں ٹورزم میں چلے جائیں ہم جائیں نا ہم کسی اپنے سیکٹرز کو آسانی افراہم کر دیں باہر سے انویسمنٹ آئے گی ہم اپنے لوکل انویسٹر کو کہیں کہ جب وہ اپنے پارٹنرز ڈھونڈیں نیٹ سب کیا تجویز کریں گے ٹیکس ٹو ٹو ٹیٹی تیریشو بڑھانا اور ٹیکس بیس کے ساتھ تجزیح آجن وہ یہ ہے کہ اصولی طور پر ٹیکس ریٹ کو اکراس دہ بورڈ تمام سیکٹرز کے لیے یقصہ ہونا چاہیے میں تھوڑا سے اس میں اختلاف کروں گا اس بات سے کہ کسی ایک سیکٹر کو ہم زیادہ کریں ٹیکس یا کم کریں ٹیکس جو بھی اس ملک میں بزنس کر رہا ہے اس کو ایک ریٹ سے ٹیکس تو دینا پڑے گا وہ ہم آج دیں وہ کل دیں اس کو ایک فیز بنا لیں اس کی سٹیٹیجی آف ایمپلیمنٹیشن ہے اس کی وہ ڈیفرینٹ ہو سکتی ہے کتنے سالوں میں لیکن اصولی طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈسٹریز جو ہے اس ملک میں ستر اسی فیزر ٹیکس دیں اور سرویسز یا ریٹیل یا ریل اسٹیٹ وہ ایک دو پرسنٹ ٹیکس دیں یہ نہیں ہو سکتا یہ سالری ٹیکس دیں تو ان کی تو ٹیکس تو جی ٹی بھی بہت زیادہ ہے اگر میں اپنا کام کر رہا ہوں میری جو پرسنل انکم ہے یا میری فرم کی انکم ہے اس کا تو میں دے رہا ہوں ٹیکس تیس فیصد یا پینتیس فیصد تو میری تو ٹیکس ٹو جی ٹی بھی ریشو تو بہت زیادہ ہے تو قوم کی اسی لئے کام ہے کہ ظاہر ہے بہت سارے سیکٹرز ہیں جو نہیں تھے دوسری ایک اور چیز بار بار یہ ہم بات مس کرتے ہیں ٹیکس ٹو جی ٹی بھی ریشو میں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اخراجات ہیں ایکسپینڈیچرز ہیں اس کا ایک بہت بڑا پورشن سوئیز ہیں ابھی حکومت یعنی جو منسٹری فینانس کی ریپورٹ آئی ہے اسوئی کے اوپر بڑی کمپریہنسیف ریپورٹ آئی ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وزارت خزانہ نے فرس ٹائم ایسی ریپورٹ پبلش کی ہے ان کے الفاظ ہیں کہ ہمارے انوال انجیکشن سبسیڈیز گرانٹس ایکوٹی انجیکشن اسوئیز میں دس فیصد تو جی ٹی بھی پہنچ گئی ہیں یعنی جتنا ہم ٹیکس کٹھا کر رہے ہیں ٹین پرسنٹ کیا بات کر رہے ہیں اترہ ہی ہم ایسی ویز میں چھوک رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہم یہاں کیا کر رہے ہیں تو آپ بے شک اس کو آپ کی جو ٹیکس ڈی 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 پی ریشو ہے وہ پندرہ کر لیں تو پندرہ میں سے یہ آنکر ہم نے این ایس ویز کو دینا ہے تو بہتر ہے کہ آپ نہ بڑھائیں بلا شبہ ان ایس ویز کی پرائیوٹیزیشن ہونی چاہیے موجود حکومت نے پراسس شروع کیا ہے پی آئی اے کی اور اسلامباد ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ کا بھی تو وہ چل رہا ہے اگست میں شاید کنکلیوڈ ہو جائے گا ہوفیلی درس آپ لاسٹ قویسٹن ٹائم انشاءات ہے کہ یہ بجٹ میں جو مالیاتی خسارے کا ٹارگٹ ہے وہ 5.9% آف جی ڈی پی رکھا گیا ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ اسی میں محدود رہے گا خسارہ اگلے مالی سال کا یا بڑھ جائے گا دوسرا قویسٹن سب سے بارٹنڈ یہ ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ خسارے سے جان چھوٹے کیا ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر بن چکے ہیں خسارے کے بجٹ جی اگر ہسٹری میں دیکھیں بجٹ کی تو یوزلی ہم نے اپنے ایک سپینڈیچر کو اوورشوٹ کرتے ہیں یعنی عام طور پر اگر ہم نے رکھا ہے کہ پانچ اشاریہ چھے فیصد تو یہ اس سے زیادہ ہی ہوگا خسارہ جب یہ فینانشل یئر کلوز کریں گے اس دفعہ بھی ایسے ہوا ہے جیسے میں نے آپ کو سٹیٹ اور انٹرپرائزز کی مثال دی یہ ایک بڑا بلیک ہول ہے اس وقت ان اخراجات کو کم کرنے کے لیے سب سے جو ڈائریکٹ سٹرٹیجی ہے وہ تو یہ ہے کہ حکومت اپنے آپ کو بزنسز سے باہر نکالے اور حکومت کرنے کے اوپر فوکس کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں بزنسز خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے اگر آپ کمپیٹیشن میں لے گئے آئیں گے تیسرا ایک اور بات پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر وہ حکومت میں آتے تو ایسے بہت سے اداروں کو بند کرتے جن کی اب ایٹین میندمنٹ کے بعد ضرورت وفاقی حکومت کی حد تک نہیں ہے اس طرف ہمیں کوئی خاص پیشرف نظر نہیں آئی ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو جو آپ نے ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی بات کی ہے اس میں ظاہر ہے ہمیں ان چیزوں کو بہت سیریسلی اگزامل کرنا پڑے گا یہ بھی ہے کہ جو ایکسپنڈیچر ٹرانسفر ہونا تھا شیفٹ ہونا تھا سوکوں کو وہ اس طرح سے نہیں ہو وہ ایس اوئیز کے مقابلے میں بہت چھوٹا پورشن ہے لیکن ایک بہرحالہ میں ان چیزوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے تو اخراجات کو کم کرنے کے تو یہی دو رست ہیں محمد صاحب کوئکلی یہ جو ایس اوئیز ہیں خسارے میں چلنے والا ادارے ہیں اور خاص طور پر کراچی میں سٹیل مل پاکستان سٹیل مل ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو بہت بڑا خسارہ کر رہا ہے اس کے علاوہ پی آئیے بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں تو یہ کیا آپ دیکھتے ہیں جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں ان کی پرائیڈیزیشن میں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے میرے کال سے یہ سب سے امپورٹنٹ ٹر ہے کہ جب تک آپ جس جہاز میں سفر کر رہے ہیں اس میں سراغ ہے نا تو پانی تو آتا رہے گا اور وہ سراغ آپ نے بند کرنا ہے آپ جتنا ٹیکس کٹا کر لیں جتنا آپ ٹیکس نیٹ کی بات کر لیں جو بھی کر لیں انٹرینل انلس آپ اپنے ان لوگ گولز کو ریکٹیفائی نہیں کرتے ہیں جو آپ کی ایکانومی پہ آپ کی جی ڈی پی پہ آپ کے نمبر پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہیں تب تک آپ اس کو ریکٹیفائی نہیں کر سکیں گے اور اس کے بغیر آپ ایکانومی کا سروائیول بھی نہیں کر سکتے آپ گروت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ میرے خیال سے پرائیڈیزیشن منسٹری کی ایک بڑی باری ذمہ داری ہے یہ جو بھی پروسیس ہے اس کو جلد اور مکمل طور بھی دیکھیں ہمارے پروسیس ہو بھی جاتے ہیں میں سوری میں مثال نہیں دینا چاہ رہا ہے کہ بہت ایسے پروسیس ہیں جو ہم نے دیکھا ہوئے پروسیسن کمپلیٹ ہوئی لیکن ایٹ ڈی اینڈ وہ بھی ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی ان کے ڈیلیورینس بھی امشور کری جائے کہ اگر وہ ادارہ پروسیس ہوا تو اس کے بعد they should be کہ اس کو کس طریقے سے ہو رہا ہے اور competition increase کرنا پڑے گا آپ کو آپ جہاں بھی دیکھیں آپ اگر کوئی ادارہ privatize کرتے ہیں تو ٹھیک ہے the one who is taking the first step اس کو benefit ملنا چاہیے لیکن benefit کب تک 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال اس کے بعد کہیں نہ کہیں ایک آپ کو اس monopoly کو break کرنا ہوگا competition دینا ہوگا اور تاکہ سارکرین کے پاس options ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک privatization کر دی تو پھر اسی کے ساتھ آپ stick کریں آپ دوسرے ایوی نیوز کو بھی تلاش کریں آپ یہ بھی تلاش کریں کہ اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے جی ملٹی پلہ ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کیا جو privatization کرنی جا رہی ہے اس کو صحیح طور پر بھی کی جا رہی ہے نہیں کیونکہ ماضی میں ستیل ملکی privatization لی سے بات ہوتی ہے تو اس کی privatization کو لے کے جی محمد صاحب محمد صاحب وقت کی کمی آیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی بھاگ دیا اندینر صاحب quickly یہ جو privatization کا issue ہے جب کوئی حکومت جلت کرتی ہے اور کسی ادارے کو privatize کرنے کو تو پھر ایک فیک نیوز آ جاتی ہے ایک افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے کہ جی فلاں گروپ فلاں کوئی بڑی شخصیت کے لیے پی آئی اے کو خریدنا چاہ رہا ہے یا یہ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں کتنے کیسا تک damage کرتی ہیں اس process کو یہ دیکھیں میں تو جب سے یہ privatization کی بات چل رہی ہے یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اگر سیاسی جماعت گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو وہ اس کی سپورٹ کرتی ہے جو opposition میں ہوتی ہے وہ اس کو اس کے یہی اس طرح کے پوائنٹ raise کرنا شروع کر دیتی ہے تو میری اس وقت تمام سیاسی جماعتوں سے یہ request ہے کہ خدارہ یہ وہ ادارے ہیں جو اس ملک کو چاٹ رہے ہیں جو ہمارا ہمیں آگے ہی نہیں بڑھنے دے رہے ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں کہ ہم ایک اپنے غریب بندے کے لیے کچھ سوچ ہی نہیں سکنے ہی حکومت تو جس طرح بھی یہ ہو سکے ان اداروں کو privatize ہونے دیں اور تاکہ ہم ہم ہمارے جو بھی پیسے بچیں جو ہم ٹیکس اکٹھا کریں وہ ہم اپنے غریب بندے پر لگا سکے اپنے عوام پر لگا سکے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت یہا ڈاکٹ صاحب کا بہت شکریہ ناظرین ہم امید کرتے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ نہ صرف بجٹ اہداف اس کے پورے ہوں گے بلکہ پاکستان میں ترقی و خوشحالی کا پیغام بھی لے کر آئے گا اسی نوٹ پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اگلے جوار کو پھر لیں موسیقی موسیقی